اور اب آئیے آپ کو ایک ایسی جگہ لیے چلتے ہیں جو ہندوستان کا جدید ترین ثقافتی مقام کہلانے والا ہے جیانیتیش نیتا مکیش امبانی ثقافتی مرکز کا افتتاہ ہو رہا ہے اس وقت جو سیدھی طور پر تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں اسی مقام کی تصویریں ہیں تین روز تک یہ کلچرل سنٹر کا میگا افتتاہ جاری رہے گا جس میں معزز شخصیات کی شرکت ہوتی رہے گی کئی شخصیات بڑی شخصیات اس سنٹر پر اس وقت موجود ہیں تین دنوں تک یہ کلچرل سنٹر کا میگا افتتاہ چلتا رہے گا سیدھی طور پر تصویریں اس وقت آپ دیکھ پا رہے ہیں نیتا مکیش امبانی ثقافتی مرکز کا افتتاہ کلچرل سنٹر میگا افتتاہ تین روز تک جاری رہنے والا ہے اس تقریب میں ملک اور بیرون ملک کی نامی گرامی ہستیاں شرکت کر رہی ہیں آج کھل رہا ہندوستان کا جدید ترین ثقافتی مقام جیہاں نیتا مکیش امبانی ثقافتی مرکز کا افتتاہ ہو رہا ہے اور اسی خوشی میں اس کلچرل سنٹر کا میگا افتتاہ تین روز تک جاری رہے گا جس میں ملک کی بڑی شخصیات موجود شخصیات شرکت کر رہی ہیں سیدھی طور پر تصویریں اس وقت اسی میگا ایونٹ کی آپ کو سیدھی طور پر دکھا رہے ہیں جس میں مشہور شخصیات موجود ہیں کئی نامی گرامی ہستیوں کو ہم نے ریکھا چاہے وہ کلہ ککشیتر ہو یا پھر دھرم گروہ ہو یا پھر فلمی ہستیاں ہو اس کے علاوہ کھیل کے میدان سے اگر بات کریں تو سچین تندولکر آپ سے کچھ دیر پہلے نظر آئے آمیر خان نظر آئے اور اس کے علاوہ کئی سارے ڈیریکٹر پروڈیوسر بھی دیکھے گئے تو نیتا مکیش انبانی ثقافتی مرکز کا افتتہ ہو رہا ہے تین دنوں تک کلچر سینٹر کا میگا افتتہ جاری رہنے والا ہے آج پہلا دن ہے آج کھن رہا ہے ایک طرح سے کہا جائے ہندوستان کا جدید ترین ثقافتی مقام اور اس مشرکت کرنے کے لیے محضر شخصیات شامل ہو رہی ہیں اس وقت فوٹس سیشن بھی چل رہا ہے نامی گرامی ہستیوں کو کیمرے میں قائد کرنے کی کوششیں بھی کی جاری ہیں تین روز تک آپ کو بتا دے کہ کلچرل ایونٹ چلے گا تو یہ خوبصورت جھل کیا اس وقت آپ اسی ایونٹ سے دیکھ پا رہے ہیں جس میں کئی ہستیاں موجود ہیں ہستے مسکراتے چہرے نیتا مکیش امبانی ثقافتی مرکز کا افتتہ نیتا امبانی کی بیٹھی کو اس وقت آپ تصویروں میں دیکھ پا رہے ہیں ہندوستان کا جدید ترین ثقافتی مقام اسے وانا جا رہا ہے سنٹر اسے وانا جا رہا ہے اور اسے خوشی میں تین دنوں تک کلچرل سنٹر میں ایونٹ کا احتمام کیا جا رہا ہے تین دنوں تک ایونٹ چلتے رہیں گے تقریب میں کئی معزز مشہور شخصیات شرکت کر رہی ہیں نہ صرف ایک دن بلکہ تینوں دن تک یہ سلسلہ جاری رہنے والا ہے مہمانوں کے آنے کا سلسلہ جاری ہے ہر شعبے سے جڑے ہوئے مہمان اس ایونٹ میں شرکت کرنے کے لئے پہنچ رہے ہیں کوئی ایسا شعبہ نہیں کہ وہ اس سنٹر بڑے ثقافتی مقام کا رخ نہ کر رہا ہو چاہے بات ہم ثقافت کی کر لیں یا پھر ابھی آپ کو نظر آرے جاوید اختر اور ان کی اہلیا شبان آزمی خوبصورت پل تصویروں میں قید ہوتے ہوئے اور خوبصورت شام خوبصورت رنگی ماحول بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں تو یہ جماوڑا ہے نیتا مکیش شمبانی ثقافتی مرکز میں جس میں ستارے نہ صرف جگمگا رہے ہیں بلکہ اپنی روشنی بھی بھی کھیر رہے ہیں ستاروں کا جھرمت کہیں تو غلط نہیں اس وقت لوگ آپس میں ملتے ہوئے بھی دکھائی دے رہے ہیں ایک کیامرا مشہور شخصیت کو اپنے لنس میں قید کرتا ہے کہ دوسری شخصیت کی طرف رخ کرنے کے لیے بیتاب رہتا ہے جی ہاں تو تین روز تک یہ کلچرل ایوینٹ چلنے والا ہے کلچرل سنٹرن کا میگا افتتہ ہو رہا ہے ہندوستان کا جدید ترین ثقافتی سنٹر اسے مانا جا رہا ہے نیتا مکیش امبانی ثقافتی مرکز کا افتتہ موزز شخصیات تقریب میں پہنچ رہی ہیں ان کے آلنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے یہ باہر کی تصویریں ہم آپ کو اس وقت دکھا رہے ہیں سیلفی پوائنٹ پر مشہور معروف لوگ آ کر رکھ رہے ہیں جنہوں نے اپنے ذریعے اپنے کلہ کے ذریعے اپنے ہنر کے ذریعے لوگوں پر ایک چھاپ چھوڑی ہے اور ایک اہم مقام بنایا ہے انہیں آج کیمرو میں قائد کیا جا رہا ہے اور خوبصورت شام میں ان ستاروں کے آنے سے کہیں نہ کہیں خوشیاں اور دوبالہ ہو رہی ہیں اور اس وقت سیدھی طور پر آپ پتھی بھی سکرین پر دیکھ پا رہے ہیں شترگن سنہا جو کی ایک وقت میں فائر بران لیڈر مانے جاتے تھے ان کی اہلیہ ہیں اس وقت کیمرو میں ان کی تصویر قائد کی جا رہی ہے اور وہ لوگوں سے مسکراتے ہوئے کیمرو من خاص کر میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے مسکراتے ہوئے دکھائی دے رہی ہیں تو ہندوستان کا جدید طرین ثقافتی مقام نیتا مکیش امبانی ثقافتی مرکز کا افتتہ ہو رہا ہے اور اسی کہ تحت تین دنوں تک کلچر ایوینٹ چل رہا ہے جس میں معذر شخصیات شرکت کر رہی ہیں ہر شعبے سے اپنی چھاپ چھوڑنے والی ان شخصیات کو ایوینٹ میں مدو کیا ہے جنہوں نے کچھ نہ کچھ کارہائے نمائیہ انجام دیئے ہیں تو خوبصورت شام میں خوبصورت ستارے اپنے رنگ بگھیرتے ہوئے اور ان کے رنگ سے روشنی بکھرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں